محسن بھائی جو ہمارا آج کا دور شل رہا ہے جو اس وقت میں سینیریوز ہمارے سامنے ہیں اس میں عدل و انصاف کی کتنی ضرورت آپ دیکھو عدل و انصاف کی تو اس میں آپ نے جو سوال کیا کہ ہنڈر پرسن ضرورت ہے مقصد کہ آگر آپ دکھا جائیں کہ نائنصافی چاہے اوپر کا لیویل ہو چاہے نیچے کی لیویل ہو ہر کوئی جس کو جہب موقع ملتا ہے وہ نائنصافی یا عدل سے وہ بات آنی کوش کرتا ہے کوش کرتا ہے کہ بس میرا کام ہو جائے بھلے کسی بھی ذاوی سے یعنی رائٹ وے سے نہیں ہو رہا تو رونگ وے سے اپنا کام کر کے میں اپنے کام کو استعمال کرلوں اب بات اتنی سے دیکھیں عدل جو شروع ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ حاکم سے شروع ہوتا ہے اگر اوپر کا لیویل سے لوگ نزل و انصاف کرنے والوں گے تو نیچے کی جو رعیت ہے وہ خود بخود عدل کی طرف قائم ہو جائے گی مثال کے طور پر حضرت عمر فاورت اللہ نے پھر میں مثال دیتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ یہ عمر خطاب کا بیٹا تھا اور خطاب نے پانچ اونٹ دیئے یعنی ان کے والد میں ان کو پانچ اونٹ دیئے کہا کہ اس کو سیدھی قطار میں لگا دو تو فرماتے ہیں جب یہ اللہ کے رسول کا غلام نہیں بنا تھا دین کو نہیں سکھا تھا عدل کو نہیں سکھا تھا تو یہ عمر پانچ اونٹوں کو سیدھا کرنے جب لگانے پڑا تو جب پہلا لگایا تو تیسرا آگیا تھا تیسرا لگایا تو چوتھا آگیا تھا یہ عمر پانچ اونٹوں کو سیدھی قطار میں نہیں لگا سکتا لیکن اس نے عدل انصاف کو مقام نہیں دیا تھا لیکن جب حضور کی غلام اختیار کی قرآن کو سیکھا اور عدل انصاف پر قائم کیا تو بائیس لاکھ مربع میل پر عمر کی حکومت تھی عمت بھی سیدھی تھی اور عقومت بھی سیدھی تھی وجہ کیا تھی کہ انہیں اللہ کا خوف اللہ کی دین کی باتیں اور عدل انصاف کا پیکر پھینانے کا طریقہ کار یہ انہوں نے معاشرے میں قائم کیا پھر ایک اور بار آپ کو سنجھا دو اگر حاقم عادل ہو تو ریت کیسے عدل کرتی ہے حضور میں فارض تانو راستے رات کو جا رہے ہیں تو ایک کونے سے جیسے کہتے ہیں کہ کٹیہ سے یہاں پہ جھوپڑی سے آواز آئی ایک ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو تو بیٹی نے کہا امی آپ کو یاد نہیں حضور امر فارض تانو نے منع فرمایا کہ دودھ میں نہیں پانی ملانا دودھ خالص بیچنا ہے فرمایا عمر ابھی کہاں دیکھ رہا ہوگا فرمایا عمر نہیں لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہوگا اب ذرا غور کیجئے جب عادل حاقم ہو تو ریت خود بخود عدل کرنے لگتی ہے اچھا لیکن ہم نے یہ بھی ایک مثال سنی ہے کہ جیسی ریایہ ویسے حکمران لیکن آپ نے یہ مثال دیکھ کے سنی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں ایسے لوگ قائم رکھیں کیونکہ جیسی بات ہے حاقم ویسا آ گیا نا لیکن آپ ریت کے بھی چاہیے اور حاقم کو بھی چاہیے اپنا آپ کو بدلنا لیکن اللہ تعالی نے ابھی تو اختیار دیا ہے آج اگر ووڈ کا سسٹرم کر لیں کسی کو بھی سسٹرم کر لیں کہ ریت کو بھی اختیار ہے پہلے تو بادشاہیان نظام ہوتا نا آج تو ریت کو اختیار ہے کہ وہ نظام بدل سکتا اچھا محسن بھائی کچھ چلے چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو حکمران صحیح کریں گے تو پھر نیچے تک صحیح ہوگی بلکل ایسا ہی لیکن اگر عدل و انصاف کی بات کریں تو تو ہر پہلو میں ہے نا ہم اپنے ساتھ اور اپنے اردگرد کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں اور پھر ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمائی ساتھ ذاتی ہو گئی کہیں نہ کہیں ہم بھی کسی کے ساتھ کہیں نہ کہیں ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہمائی ساتھ ناانصافی ہو گئی لیکن سب سے پہلے تو آپ عدل اپنے ساتھ کریں نا آپ خود اپنے آپ کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آزا کے تو حاقی میں مثال کی طرح اگر آپ کا ہاتھ غیر کی طرف جاتا ہے یا رشوت کی طرف جاتا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا تھا تو آپ تو اس کے حاقی میں آپ اسے روح سکتے ہیں نا تو سب سے پہلے اپنی ذات پر عدل کرنا سیکھیں کہ آپ کے ہاتھ کہاں جا رہے ہیں آپ کے پیر کہاں جا رہے ہیں آپ کی نگاہیں کہاں جا رہی ہیں آپ کی زبان کہاں جا رہی ہیں جب انسان اپنے آپ پر عدل کرنا سیکھ جائے گا پھر وہ اپنے گھر میں بھی عدل کرنا سیکھے گا اپنے معاشرے میں مدل کرنا سیکھے گا اور تمام لوگوں میں عدل پھیل جائے گا اس سب سے پھر اپنا آپ کو عدل کرنا سیکھے گا یہ جو محسن بھائی نے پوائنٹ دی ہے یہ بڑا اچھا ہے کہ ہم اپنے ساتھ تو عدل کر لیں ہاتھ سے زبان سے آنکھوں سے اور جو ہمارے جسم کے آزائیں ان سے ہی ہم عدل نہیں کرتے اور پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نائنصافی ہو رہی ہے نائنصافی ہو رہی ہے